سیٹی انگلیس سکول سسٹم گرجہ روڈ راول پنڈی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیاری جماعت دہم جمع آپ کو بہت بہت مبارک ہو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے آج تاریخ سترہ جلائی دوہزار بیس دن جمع المبارک کا ہے اسلامیات لازمی کا جماعت دہم کے لیے لیکچر نمبر چودہ احادیث مبارکہ بارہ اور تیرہ ہم پڑھیں گے کیونکہ ان دونوں کا عنوان ایک ہی ہے پیارے بچوں آج کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اشاد ہیں جس میں انہوں نے ایک تو مسجد میں آنے کے عداب بتائے دوسرا جمعہ کے دن کے جو عداب ہیں وہ بھی انہوں نے بتا دیئے تو آج کے عنوان میں ہم مسجد کے عداب پڑھیں گے انشاءاللہ یوم جمعہ کی کیا فضیلت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں جمعہ کی دن کی سنتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ مسجد میں دیر سے آنے والوں کے لیے کیا حکم ہے یہ ہم ساری باتیں آج کے عنوان میں انشاءاللہ پڑھیں گے آج بھی جمعہ ہے اور آپ سب کو اللہ تمام سنتوں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو پیارے بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 173 کھولیے حدیث نمبر 13 دیکھیں من تخطہ جس نے پھلانگی رکہ بن ناسی لوگوں کی گرنے یوم الجمع جمعہ کے دن اتحضہ اس نے بنا لیا جسرن ایک پل الہ جہنمہ دوزف کی طرف تو یہ دو احادیث آج ہم نے پڑھنی ہیں پیارے بچوں احادیث نمبر 12 کی تشریح 174 نمبر صفحہ پر ہے کہ خطبے کو گوھر سے سننا خطبہ جمعہ کی اہمیت خطبہ جمعہ سننے کے عداب اس حدیث کا عملی زندگی سے تلق یعنی جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا اس کے عداب سارے بتائے گے اسی طرح حدیث سے مبارکہ نمبر 13 کی تشریح جو ہے وہ صفحہ نمبر 175 پر موجود ہے عداب جمعہ عداب مجلس اعترام انسانگیت نمار جمعہ کے لیے جلدی پہنچنا اس حدیث کا عملی زندگی سے تلق یہ بھی آپ نے بہت اچھے سے پڑھ لینے ہیں چونکہ یہ دونوں عدیث جمعہ المبارک کے اوپر ہیں تو اس لیے آپ ان کی تشریح کے پوائنٹ بھی ایک دوسرے کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ریفرنس میرے پاس بھی ہیں حوالہ جات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت وردن جمعہ کا دن ہے پس تم اس دن میں مجھ پر کسرت سے درود بیجا کرو اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کہا تو وہ جمعہ کو پائے اور نہائے اور اگر خوشبو ہو تو لگائے پھر آپ نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے چند اور احادیثیں جس نے جمعہ کی دن غسل کیا مسجد جلدی گیا امام کے قریب ہو کے خموشی کے ساتھ اور غور سے خطبہ سنا اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزے رکھنے اور تجد پڑھنے کا ثواب ہے جو شخص جمعہ کے دن دو سو مرتبہ مجھ پر دروش شریف پڑے اس کے دو سال کے گناہ سغیرہ معاف کر دیے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے عذابِ قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا اور خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا پھر فرمایا جو شخص تین جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دے گا یعنی تین جمعہ تک وہ مسجد میں نہیں جاتا تو پھر وہ جمعہ چھوڑا ہے کیونکہ جمعہ تو مسجد میں ادا ہوتا ہے گھر پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ زور کی نماز ہوتی ہے قرآن مجید میں اشارت ہے اے ایمان والو جمعہ کے دن نماز کی ازان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروغ چھوڑ دو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی کہ جمعہ کے دن عام کاروبار نہیں کرنا تمام دنیاوی کام چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی نماز کی تیاری کرنی ہے اور نماز جمعہ کے بعد اگر کوئی دکان میرا کھولنا چاہے یا کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ شیر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ بھی آپ ان حدیث کے ریفرنس کے ساتھ حوالجات کے ساتھ یہ بھی آپ لکھ لیں پیارے بچوں آج کی ڈائری احادیث مبارکہ نمبر بارہ اور تیرا کا ترجمہ تشریح اور حوالجات کے ساتھ آپ نے یاد کرنی اور لکھنی ہے حوالجات کی تصویریں بیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ان تشریحات میں آپ ان حوالجات کو ایڈ کر لیں اور آج کی جو انوان ہے یہ دونوں احادیث کا ایک ہی تھا اس لئے دونوں احادیث جو ہے آپ کو گھٹھی پڑھائیں اور حوالجات دونوں احادیث میں آ جائیں گے دعا پڑھنے سبحانک اللہ و بحمدکہ اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکہ و اتوبو الیک اللہ تعالیٰ قیامت والدین ہمیں اس وقت کے صدقے بخش دے اور ہم پر رحمت فرمائے اپنی ٹیچر مہم ازمہ خالد کو اجازت دیجئے دعوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اپنا اور اپنے گر والوں کا بہت سا خیال رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ